ویمنز وائس لیڈرشپ پروگرام وائس کے لیے ایک ڈریم پروجیک سابق ہوا فیمنس پرنسپلز کو بنیاد بنا کر شروع کیے جانے والا ترقی کا یہ سفر نہ صرف وائس کو ایک جنڈر جسٹ آرگنیزیشن بننے میں مدد دیا بلکہ ساتھ ساتھ ہم نے مستقبل کے پائیدار احتاف کو بھی اچیت کیا وائس نے اپنی پولیسیز، پروسیجرز، پروگرامز اور فلیکشپ انیشیٹیوز کے ذریعے عورتوں کو بائختیار اور سنفی مسابات کے ذریعے سماج کے اندر بڑی تبدیلی کے لیے بہت بہترین کام کیا وائس کے بورٹ میں ہنڈر پرسنٹ خواتین شامل ہیں اسی فیصد سے زیادہ سٹاف خواتین اور نوجوان لڑکیوں پر مشتمل ہیں ویو بیر پروجیکٹ نے وائس کے اوگنائزیشنل سٹرینٹننگ میں بہت سپورٹ کیا ہمارا سٹرینٹیجی پلان، ہماری اورگنائزیشنل پولیسیز اپگریٹ ہوئی ہماری ریسورس موبیلیزیشن انہانس ہوئی اور ہم چار نئی داروں کے ساتھ پارٹنرشپ میں آئے ہم نے پی سی پی سٹیفکیشن ایکوائیٹ کی ہمارے انٹرنل آرڈیٹ انڈ کنٹرول سسٹم ایمپروف ہوئے ہم نے جنڈر فنانشل مینجمنٹ سسٹم اور جو ایف میل ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا ہم نے ساتھ ہی جو وائز کی ٹینئر جرنی ہے اس کو ڈاکومنٹ اور شوکیز کیا ہمارا ای آرکائیب لانچ ہوا ہے اور جو ہماری نیشنل اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو وائز کی نیٹورکس اور آلائنس کے ساتھ جو باؤنڈنگ ہے وہ سٹرینٹھن ہوئی ویل کے ذریعے یونٹھ ایمپاورمنٹ کو وائز نے اپنے وی ان میں ایک نئے ایمپاٹک ایریا کے طور پر شامل کیا نوجوان لیکیوں کی قیادت کو اُبھارنے کے لیے انہیں ان ہاؤس اور ایکسٹینلہ ریسورسز کے ذریعے مختلف ٹریننگ کورسز سے گزارا گیا جنڈر کے تصورات فیمنیزم فیمنیس پرنسپلز پی آرے ٹوز جنڈر باجیٹنگ ٹوز جنڈر لیڈرشیپ پروگرام اور کمیونٹی ریسورس موبیلیزیشن جیسے موضوعات پر ان کی بقاعدہ تربیت کر کے ان کی قیبیسٹی سٹرینٹنگ کی گئی مومن فرنڈی سپیس کو پرموٹ کرنے کے لیے وائز نے تیس لڑکیوں کو انٹرنشپ دی اور ان میں سے نو لڑکیاں سینئر اور میڈر لیول پوزیشن پر کام کر رہی ہیں بورڈ، سینئر مینیجمنٹ اور پولیسیوں کے نتیجے میں بننے والی کمیٹیوں کا حصہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ لوکل، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر اپنی لیڈرشپ سکل کے ذریعے ادارے کو کنٹری بورٹ کر رہی ہیں وائز نے بہت سارا آئی سی مٹیرل پروڈیوز کیا جس میں مختلف کتابیں بکلٹس، فلائرز، سٹولرز، مارک کیچینز، فون ہولڈرز وغیرہ شامل ہیں جو کہ برگ پلیس ڈگنٹی اور سیف کارڈن کو پرموٹ کرتے ہیں اور اتکٹ وائز کا کمیونٹی موڈل ہے جو صبح پنجاب کے تین سیلو لاہور، شیخ اپورا اور ننگانہ صاحب کی مختلف دس یونین کونسلز کے اندر موجود ہے خواتین جو جنرل بیسٹ وائلنس ہے اس کو کاؤنٹر کر رہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیوالپمنٹ کے ایشوز ہیں ان کو اڈریس کر رہے ہیں اس گروپ میں مختلف قسم کے ذات، فات، برادری اور مذہب سے بچیاں اور خواتین تعلق رکھتی ہیں عورت گھٹ کی جو میمبر ہیں یہ خواتین اب نہ صرف سیف گارڈن، حراسمنٹ، براست کے حصے میں سے اور جو خواتین جنسی تشدد ہوتا ہے ان کے قوانین کو نہ جانتی ہیں بلکہ ان کے خلاف ایف آئی آر بھی کٹوار رہی ہیں اور کام امرید کی شادی کو بھی رکھوار رہی ہیں جب سے ان علاقوں میں خواتین کے یہ عورت اکاش گروپ بنے ہیں یہاں پر جو گھریلوں تشدد ہوتے تھے خواتین پر ان واقعات کی رپورٹس بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور کسی حد تک وہاں پر تشدد میں کم ہی بھی ہے جنڈر لیڈرشپ پروگرام آکس فیم پاکستان اینڈ گلوبل اپیر کینیڈا کا بہت اچھا انیشیوٹیف تھا جس میں بومن رائٹ آرگنیزیشن میں کام کرنے والی خواتین کو ان کی لیڈرشپ سکلز کو نکھارنے کا موقع ملا اور تاکہ وہ اپنے اداروں میں بہتر طریقے سے اپنے کام کو پرفارم کرسکیں وائز ادارے سے چار لڑکیوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا جنڈر لیڈرشپ پروگرام کی وجہ سے ان چار لڑکیوں میں خود اعتمادی آئی اب بہتر فیصلہ سازی کر سکتی ہیں اور انہوں نے اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں پاور کی مختلف ڈائنیمنگ کو سمجھا اب یہ بطور مارڈریٹر، سپیکر اور ریسورس پرسن اورگنیزیشن میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں وائز نے اوکسٹران پاکستان اور گلوبل افیرز کینیڈا کے تاغن سے جو ہماری فرنٹ لائن ویمن ورکرز ہیں جیسے لیڈی ہلپ ورکرز، سینیٹری ورکرز اور ویمن ڈومیسٹک ورکرز کے دو سو اسی سے زائد گھرانوں میں ہائیجین آئیٹمز تقسیم کیے اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے جو کرونا سے بچاؤ سے متعلق احتیاطی تدابیر بارے اویرنیس پروگرام کا بھی نکات کیا اس پروجیکٹ کے تحت وائز نے پہل دفعہ سٹاف کی سرف اور کلیکٹریف کیلے کے لیے کچھ انیشیٹیویں متعارف کروائے جس میں سٹاف کی ہیلتھ انشورنس، لائیف انشورنس، پرویڈنٹ فنڈ اور ایو بی آئی شامل ہیں اس کے علاوہ سٹاف کی سائیکو، سوشل ویل بینگ، اینور ریٹریٹ اور ورکنگ پرنٹس کے لیے فلیکسیبل آورز بھی متعارف کروائے گئے اور اس کے ساتھ سٹاف کی سیف ٹرانسپورٹیشن کو بھی یقینی بنایا گیا کمپلینٹ میکنزم کی موجودکی میں سٹاف کے گریوینس کو اڈریس کرنے میں مدد ملتی ہے اور ایک اہم بات، ایڈ تا ٹائم آف ہائرنگ، تمام سٹاف پر لازم ہے کہ وہ کوڈ آف کنٹیکٹ سائن کریں تاکہ تمام سٹاف کی سیف گارنے کو یقینی بنایا جا سکے بائیس کا وی این ہے لڑکیوں اور عورتوں کو باقتیار بنانا اسی وی این کے تحت لڑکیوں اور عورتوں کی بوڈی اور سیکچویلٹی کے ساتھ جوڑے جانے والے دکیانوں سے تصورات اور تاثبات کو ختم کرنے کے لیے گرلز آن ویل انیشیٹیو کا آغاز کیا گیا جس کے ذریعے لڑکیوں کو سکوٹی کی ٹریننگ اور سکوٹی سفراہم کی گئی جس سے ان میں خودعتمادی پیدا ہوئی اور انہیں دیکھتے ہوئے بہت سی لڑکیوں نے سکوٹی چلانے کی خواہش کا اظہار کیا اور سیکھی بھی کیونکہ ہمارا ماننا ہے جتنی سڑک تمہاری ہے اتنی سڑک ہماری ہے ویل کے کور پروگرام کے تحت ہم نے گراس روٹ پر عورتوں کو منظم کیا نوجوان لڑکیوں کو تربیت کی مراحل سے گزار کر منظم کیا اور اس سب کے نتیجے میں عورت اکٹ، سیف گارڈنگ اور جیئر پیر جیسا ریسورس سامنے آیا جو نہ صرف آرگنائزیشن کے مشن کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے بلکہ ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر سنفی مساوات اور برابری جیسے تصورات کے اوپر بات چیت بھی کر رہے ہیں اس سارے کام کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لیے میں آکس فیم کی ٹیم خاص طور پر ڈاکٹر نورید خالد کا شکریہ دھا کرنا چاہتی ہوں گلوبل افیرز کیانیڈا کا شکریہ جنہوں نے وائز کے ساتھ تقنیکی اور مالی معافنت کے ساتھ ہمارے مشن کو آگے بڑھانے میں مدد فراہب کی حق کی لگن ہاتھوں بے ہاتھ چہتے مسلسل سب کے ساتھ مورتی پر فاتھ زدہ آگا مورتی پر فاتھ زدہ آگا مورتی پر فاتھ زدہ آگا